آج کی کلاب کی باتیں جو ہیں وہ جو آپ سے کی جائیں گی وہ عیسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے جو پڑا گیا ہے اور اس کا پانچوہ باب ہے اور یہ باتیں جو ہیں بڑی خاص باتیں ہیں کلاب کی کون سی بات خاص نہیں ہوتی کلاب کی تو ساری باتیں خاص ہوا کرتی ہیں سو ان خاص باتوں میں سے آج کی خاص بات جو ہے وہ جو میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں وہ ہے انسان کے طور پر ہماری جو کالنگ ہے ہماری جو بلا ہرک ہے وہ کیا ہے مقدس پالوس رسول جب لکھ رہے ہیں پاک روح کی راہ ممائی میں تو انہوں نے جو بات لکھی ہے اگر کبھی انسان سنجیدگی سے یہ پڑھ لے تو وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے میں کیسے یہ کر سکتا ہے کیا میں یہ کر سکتا ہے جو پہلی آیت ہے یہ بہت بڑا مضمون ہے ان آیات کے اندر لیکن پندرہ بیس منٹ کے لئے آج ہم جو ہے وہ بیٹھیں گے سبا چھے سے پہلے ہم نے ختم کرنا ہے اپنی عبادت کو تاکہ ہم باقی جو میٹنگیں ہیں اس کو کیا جا سکیں سو رسول لکھتے ہیں بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی معنی دور میں جب یہ پڑھ رہا تھا کل کا جو میرا کوئیٹائیم تھا اس کا یہ حصہ تھا جو میں نے پڑھا تو میں سوچنے پڑھ گیا میں اس پہ غور کرنے لگا کہ جو چیلنج ہمارے سامنے ہے جو بھلاوا ہمارے سامنے ہے خدا کے لوگوں کے سامنے خدا کے پاک روح کی طرف سے جو حدف رکھا گیا ہے وہ کیا ہے ہم نے کیا بننا ہے بہت کچھ ہم بنتے ہیں لیکن وہ نہیں جو بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے خدا کی معنی بننا ہے ہم نے اس مقام پر اس درجے پر اس جگہ پر پہنچنا ہے یہ مسیحوں کے لیے بلکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری دنیا کے لیے خدا کی خواہش ہے کہ وہ کس کی معنی در ہو جائے خدا کی معنی در ہو جائے اگر آپ خدا کے بارے میں سمجھنا شروع کریں تو وقت کم پڑ جاتا ہے ایک سپریم مطور جو روئے زمین پر اور پوری کائنات جو ہمیں آج کے دور میں پتا ہے یا نہیں بھی پتا دیکھی ہوئی ہے یا ہم دیکھی ہیں اس میں ایک ہی سپریم آتھورٹی ہے سپریم پاور ہے اور وہ خدا خود ہے خدا ہی وہ اوریچنل بینگ ہے جو ایکزسٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں سے سب کچھ نہیں کچھ بھی خود سے نہیں ہوا سوائے خدا سو اگر آپ رومیوں کے خات کے آٹھ باب کی پندرہ آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ رسول جو ہے وہ کہتا ہے ہم خدا کو کیا کہتے ہیں اببہ کہہ کے پکارتے ہیں اور اببہ کا مطلب کیا ہے اببہ اس کا اببہ کا مطلب ہے سسٹینر سورس پروٹیکٹر نرش کرییٹر سپورٹر پروائیٹر بہت سے اور باتیں جب آپ اس کو ڈیچنری میں دیکھتے ہیں اببہ کا مطلب فاردر کا مطلب ہے اس لیے جب خدا میں ایسا مسید رمین جائے تو وہ نے پہلی بات جو انٹروڈیوز کرائی وہ کیا تھی اے ہمارے خدا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو باپ کے طور پر جاننا ہے پھر ہم اس کو خدا کے طور پر آنر کرسکیں تو اس نے اس کو خدا نے انٹروڈیوز کروا اسی لیے خدا نے آدم اور ہوا کو اسرائیل کو اس کے بعد کلیسیہ کو چھنا تاکہ وہ جو آسمان کی سوچ ہے اس کو زمین پہ انٹروڈیوز کروا سکے جو کچھ خدا آسمان پہ سوچتا ہے وہ مرضی جو وہ آسمان پہ رکھتا ہے اس کو زمین تک لے کے آیا جا سکے یہ خدا کی مرضی مگر آدم اور ہوا ناکام ہو گیا اسرائیل ناکام ہو گیا اور کلیسیہ آج ناکام ہو گئی ہے خدا کی مرضی کو زمین پہ انٹروڈیوز کروانے کے لئے اور جیسے جیسے ہم ایل ٹائم کی طرف سفر کرتے چلے جائیں گے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کتنی کلیسیوں کو لیٹر لکھے مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرے اور تیسرے بعد ساتھ کلیسیوں اور جو آخری کلیسیہ اس کا کیا نام ہے لودیکیا کی کلیسیہ یہ ساتھ دور بھی اور جو ساتھ دور ہے ساتھ می کلیسیہ ہے یہ انٹائم کی کلیسیہ کہاں پہ پہنچ جائے یہ کلیسیہ کلیسیہ لودیکیا کی کلیسیہ کے بارے میں رکھا ہے مسیح نے کہا کہ چرچ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا چرچ کو کیا کہہ رہا ہے میں دروازے پہ کھڑا ہوا خدا باہر ہے مسیح باہر ہے اور اندر اس کی پرستیش عبادت یا اس کے نام سے کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کا مطلب ہے چرچ اور اس کا مطلب پوری دنیا کے چرچ بات کی جاتی ہے وہ دور جو ہے جب مسیح چرچ میں رہی نہیں سکتے وہ دور جو ہے اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں جل جب بدیر ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آپ اس کو دیکھیں کہ جو ایماندار ہیں جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لئے مشکل ہو جائے اور یہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے آدم اور ہوا اسرائیل کلیس یا مسیح جب زمین پہ آیا اس نے اسرائیل کا حیکر کا حال دیکھا آپ ان سے پوچھتے تو ان کے لئے تو بہت بڑی بات تی سب کچھ لیکن مسیح نے کسی ایک چیز کو نہیں کیا اس درجے تک وہ پہنچ دیتے ہمارا کام کیا ہے خدا کی مرضی کو زمین پہ لے کیا اے ہمارے باک تو جو آسمان پہ ہے تیرا نام باک جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے وہ زمین پہ پوری ہونی چاہی میری زندگی میں میرے گھرانے کی زندگی میں اور وہ کلیسیا وہ لوگ جماعت خدا کے لوگوں کی جس میں مجھے رکھا ہے وہاں یہ لیکن بجائے اس کے کہ ہم خدا کی مرضی کو زمین پہ لے کی آتے ہم نے زمین کی مرضی خدا کو تھوپنے کی کوشش کی ہے اور کونٹینیو کر رہی ہے اور یہ کوشش بڑھتی چلی جائیں گی اور مجھے یہ پورا ایمان ہے آپ میں سے ہر ایک شخص خدا کو پیار کرنے والا اس کے اقلام کو جاننے والا اس کے اقلام کو سمجھنے والا ہے اگر آپ ابھی پوری طور پر نہیں بھی سمجھتے تو وہ دور آ جائے گا کہ آپ کے لیے ڈیفرنشییٹ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے سو ہمارا گڑاوہ جو ہے وہ خدا کی معنی بننے کا گڑاوہ ہے یہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اس کے لیے شریعت دی گئے اس کے لیے خیمہ اجتماع دیا گیا اس کے لیے حیکل دی گئی گربانیا دی گئی عیدے یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے تاکہ ہمیں خدا کی طرف سے مدد مل سکے کیا بننے کی خدا بننے کی مدد مجھے اور آپ کو مل سکے جب مسیح زمین پہ آیا تو مسیح کا پیغام کوئی دوسرا تھا جی مسیح کا بلکل یہی پیغام اس کے لئے مقدس مطی کی انجیل کا پانچ میں بابا پڑھ اور پانچ میں باب کی جو آخری آیت ہے اس میں خدا یسو مسیح نے کیا کہا انہوں کو کلام میں لکھا ہے یہ پہاڑی باس ہے اس میں لکھا ہے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باب پتہ نہیں اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں آج آرہی ہے لیکن جو سٹینٹ خدا نے سٹ کیا مسیح نے اور اس کے بعد رسولوں نے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا باب کی معنیت بننا ہے اس کی طرح ہم نے اس جگہ پہنچ نا معنیت بننے کا کیا مطب ہے اس کی طرح نظر اس کا کیا مطب ہے اس طرح عمل کر کیا ہم پورا کر سکتے ہیں کرتا ہو جاتی ہیں لیکن سستی نہیں کوشش نے سستی نہ ہمارا ایکٹ کرنا لی ہے سب کچھ جو ہے اس میں ہم نے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی شکل بدل دے جاؤ یہ کہا گیا ہے خدا کے لوگوں کو ہمارے سام دیں جب عبلیس نے آدم اور ہمار کو دیکھا تو کس کی طرح نظر آئے اس کو خدا کی مانی اس لیے جائے سے اس نے دیکھا تو اس کا چانہ یہ تھا کہ یہ ان کو مان ڈالے حلاق کر دیں تو اس نے کیا سٹیٹیجی اختیار کی پہلے اس چوری کر اختیار کس میں تھا ان کا خدا کی اویڈینس میں ان کا اختیار تھا اس کو چوری کر لیا جب ہمارا اختیار چوری ہو جاتا ہے تو ہم کیا بن جاتے ہیں ڈس اویڈینس ہو جاتے ہیں تو جب اس کو چوری کر لیا تو وہ کس چیز میں چلے گئے وہ مرنے میں اور ہلا ہونے میں چلے اس ہی کو خدا یسی مسی نے کوٹ کیا ہے کہ دس باپ کی دس سار کیا دکھا ہے چور نہیں آتا مگر چورانے مار ڈانے اور ہلا گرمے کی چھے سیکونس ہے جو وہاں پہ ہوا اور کونٹینیوٹی سے یہ ہوتا چلا جاتا ہے اگر ہم اس بنائے گئے ہیں اور بلائے گئے ہیں تا کہ ہم اس طرح سے مو کریں جیسے خدا مو کرتا ہے اس کے لئے روزیں ہیں دعا ہے کلام ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا کلام کو سمجھ نفس ہے کی کا اٹھ کر تا کہ ہم خدا کی مو کے ساتھ جو ہے وہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے سو کلام جو ہے بڑی clarity سے ہمارے سامنے جو ہے یہ باتیں رکھ رہا ہیں تو کیوں لکھا ہے ہم نے خدا کی مانک بننا ہے کیونکہ یہ آ کی اصل original حالت ہے اگر آپ خدا عش کی کتاب پڑھیں پہلا ہے خدا نے کیا کہا ہم انسان کو اپنی مانک اپنی شغی پہ اپنی طرح جو ہے اس کو بہت تو جب وہ کہہ رہے ہے خدا کی مانک بننا ہے تو کیا کہہ رہے ہے اصل میں بسور الہام ہم نے واپس original place پہ پہنچ رہا ہم جو ہماری original place ہم ڈیس لوکیٹ ہو گئے اور جو کچھ کلام میں ہمیں دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے تھا کہ ہم اس کے وسیلے سے اپنی true location جو ہے original جہاں سے ہم آئے ہیں اس میں دوبارہ سے پہنچ سو اس لیے لکھا ہے خدا کی مانک بنو ہم نے کچھ اور نہیں بننا ہم نے وہ بننا ہے جو ہم اصل original پھر آپ کی value ہے پھر آپ کی قیمت ہے جب بھی کسی چیز کو لیا دیا جاتا ہے تو جو original خک میں چیز ہوتی ہے اس کو value کیا جاتا ہے antique بھی ہو جائے کیونکہ value جو ہے وہ انمول ہو جاتی ہے سو ہم نے جو original خک ہے اس میں ہم نے واپس جانا ہے یہ ہماری برہات ہے اس لیے ہم نے خدا کی ماند بننا ہے کیونکہ ہم بنائی ہی خدا کی ماند گئے ہیں ہمیں پیدا ہی create ہی خدا کی ماند کیا گیا ہم نے اپنی شکل جو ہے اس کو بگا دیا ہم خود خدا کی ماند بگڑنے کے بعد گناہ کے بعد بن نہیں سکتے تھے تو اس لیے کلام کی ساری چیزیں مدد کے لیے ہمیں دی گئی ہیں اور سب سے آخر میں کیا دیا گیا مدد کے لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹھا یسو اور خدا کے پاس کچھ رہ نہیں گیا جو ہمیں دے کہ آپ ہماری مدد ہو اور اس نے بیٹا ہی دینے سے دریب نہیں کیا یہ لاسٹ چیز چیز کے پاس سب سے ایک امتی چیز چیز کے پاس دے دی اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور اس کے لاب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے مجھے دے کہ اور کوئی مدد ہمیں مل سکے سو عزیز ہو جب اس ٹارگر کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے تو ہم نے بننا کیسے ہے محبت میں کان مل ہے یہاں بھی کیا نہیں کہا محبت سے چک جیسے رسی نے تم سے محبت کی ہے سو محبت میں ہمیں موو کرنا جہاں مطیق انجیل پر رہے محبت میں موو کرنے کی ماں بات کی جا رہی ہے لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ کیا جا سکت نہیں محبت جو بائیبل کی محبت ہے جو اوریجنل لاد ہے وہ یہ نہیں اور یعنی پہ کس چیز کو آگے ڈسکس کیا گیا ہے صرف سیکسوال اموریلیٹی کو ڈسکس اس میں کچھ ڈسکس نہیں کیا ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ ساری چیزیں سیکسوال اموریلیٹی کی طرف جو ہے وہ ڈپکٹ کر جا وہ احرام کاری نفاقی اور لالچ کی بات کرتا جس زکر بھی ہونا چاہیے تو تیس لالچ کا زکر کر رہا نو میں حکم کا زکر تو آپ نے پڑھ سی کی بیوی کا لالچ نیم کی بات کی جائے جن کے پاس بائیبلز ہیں جن میں حوالے دیئے گئے ہیں ساتھ ساتھ کے کون سی چیز کا ریفر کر رہی ہے آپ اس کو خاص ڈسکس کیا جا رہا اور خدا ان کے پاکرہ میں مجھے کوئی عزیز کہہ رہا تھا کہ ویسے تو بہت سے گناہ ہے گناہ تو گناہ ہے لیکن آپ یاد رکھیں ہر گناہ اس کی نویت فرق یوم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بقی ہمارے پاس اتنا ڈیٹیلز میں جانے کے لیے گناہ ایسا بھی ہے جو کیا پیدا کرتا ہے موت پیدا کرتا اس کے لئے میں تو اس کے لئے میں تمہیں نہیں کہتا سو بات یہ نہیں ہے بات یہ کلام ہمارا حد ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور چونکہ یہاں پہ سیکسول موریلیٹی کی بات کی جاری ہے ہم نے میں پڑھیں گے کہ بیوی کو ایڈریس کیا گیا خاند کو ایڈریس کیا گیا کیوں کیونکہ ان کے درمیان جب یہ ریلیشن قائم ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ وہے لیگل ریلیشن ہے جو کیا جا سکتا ہے otherwise باقی سب کچھ گناہ سے تعلق رکھتا ہے سبجٹ پہلی آیت کیا ہے خدا کی معنی بننا ہے اس کا انجام کیا ہے کہ جو لیگل چیز جنسی تسکیم کے لیے جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اس کا لیگل جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے تو عزیز وقت نہیں ہے لیکن باہرحال یاد رکھئے مجھے اور آپ کو کلام کو جاننا اور سمجھ نا ہے کلام کے طریقے سے آج دنیا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو تین ابراہیم فالورز یا ریلیشن ہیں یہودی کرسچینٹی اور اسلام وہ تین ہائی ایڈ کے اوپر چھوٹی موٹی بات نہیں کی جائے دنیا ہائی ایڈ کے اوپر ہے کس ریفرنس ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آر میٹا گوار میں اب اینٹر ہوئے کہ ریڈ ہائی پر کی قربانی کی جا رہے ہیں کس سولر ایکلی اور یہ سب کچھ جب آپ پروفیٹی کلین کو سٹیڈی کرتے ہیں سنتے ہیں اگر خدا آپ کو توفیق بکشے تو آپ حیرام رہ جاتے ہیں کہ ہم کس قدر نزدیک ہیں اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو فیصلے کرنے اور رہنے وہ دیانتداری مانداری اور خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے خدا آپ سب کو برکت دے اور توفیق برشے میں اس کے بعد چلا جاؤں گا تاکہ آپ تسلیق منان سے آپ دسکشن کر سکھیں لیکن میری دعا بڑی سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ بڑے اپن دیں کہ خدا آپ آپ کو وزڈم دے حکمت دے اور آپ وہ چیزیں کریں جو اکلام کے مطابق کی جانے چاہیے یا جو موو ہمارے درمیان ہونی چاہیے آئیے اپنے آنکھوں کو بان کیجئے اپنے صرف کو چھوٹ آئیے